السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان فیاض والانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض والانہ افیشل یوٹیوب چینل پاکستان میں جمعہ کا دن ہے جمعہ مبارک آپ تمام احباب کو اور یہاں ہمارے پاس جمرات کی رات ہے پہلے ہمارے ویلاغ کے پارٹ 1 میں کچھ ٹاپکس رہ گئے تھے اس لیے میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کیونکہ ٹاپکس اور چیزیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ پھر رہ جاتی ہیں اور کرنے اس لیے ضروری ہوتی ہیں کیونکہ اگر بات نہ کریں تو آپ سمجھتے ہیں کہ شاید جی فیاض والانہ افیشل کی بھی کوئی ڈیل ہو گئی یا معاملات ہو گئے ہیں اور بات یہ کھل کے نہیں کر رہے تو چلیں چیئرمن سینٹ کے لیے نامزد کر دیا یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یوسف رضا گلانی صاحب کو ایز ایکسپیکٹیڈ جس طرح کے تھا کیونکہ وہ پہلے قومی اسیملی کے ممبر پھر وہاں سے انہیں ریزائن کرا کہ ادھر بھیجا گیا سینٹ میں اور سینٹ میں آنے سے یہی واضح تھا کہ اسے چیئرمن سینٹ بنانا چاہتے ہیں یوسف رضا گلانی صاحب کو حاصف زرداری صاحب تو اب اگر نامزد ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ زرداری صاحب کے میدان میں آ گئے ہیں اور وہاں انوار اللہ کاکر صاحب ایک ہماری پاکستان اسکری پارٹی جسے میں پاپ کہتا ہوں تو وہ بھی اپنا پاپ ہماری اسکری پارٹی والے اسے اپنے پاپ کو بھی وہاں پیش کرنا چاہتے ہیں امیدوار چیئرمن سینٹ کے طور پر لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ اگر تو دو دن پہلے جو آسم منیر صاحب ملنے گئے تھے زرداری صاحب کو بتایا یہ گیا تھا کہ انہیں صدر منتخب ہونے پر مبارک واد دینے گئے تھے اتنے دنوں بعد مبارک واد یاد آئی تھی سالانکہ صدر بنے ہوئے تو انہیں بہت ٹائم ہو گیا ہے تو مبارک واد اگر دینی تھی تو اسی دن دینی تھی اور اس کے بعد ان کی تئیس مارچ پہ ملاقات بھی ہوئی ہے ایک دوسرے سے اور بھی ایک دو تقریبات میں ملاقات ہو چکی ہے تو مبارک واد تو وہ دے چکے ہوں گے یہ تو صرف بہانہ تھا البتہ جو ملاقات کی تصویر آئی ہے سامنے اس میں زرداری صاحب کافی ریلیکس بیٹھے ہوئے ہیں اور آسم منیر صاحب نے ہاتھ میں وہ چھڑی لے کے تو ساتھ گئے ہیں لیکن چھڑی انہوں نے سائیڈ پہ رکھ دیا ہے وہ جس صوفے پہ بیٹھے ہوئے ہیں صوفے پہ چھڑی پڑی ہوئی ہے انہوں نے ہاتھ میں نہیں رکھی یہ ہمارے ملٹری کے جو آرمی چیف صاحبان ہوتے ہیں ان کا یہ پکا سٹائل تھا مشرف صاحب ہوں یا شفاق پرویز کیانی صاحب ہوں یا آسم منیر صاحب ہوں یہ کرتے کیا ہیں کہ جب یہ باہر سے کوئی انہیں بندہ ملنے آتا ہے تو یہ سیول کپڑوں میں ملتے ہیں یہ امپریشن دینے کے لیے کہ پاکستان میں کوئی ملٹری شلٹری لف لگا ہوتا ہے خوب اور اس پہ بہت سارے سٹار اور وہ اور ہاتھ میں چھڑی ہوتی ہے یہ ان کا سٹائل ہوتا ہے صرف روپ دب دبے کے لیے بتانے کے لیے کہ دیکھ لیں یہ وردی ہے یہ سٹار ہے یہ ہمارا روپ دب دبا ہے اور یہ ہمارے ہاتھ میں چھڑی ہے زرداری صاحب کو ملنے گئے لیکن چھڑی انہوں نے ہاتھ میں نہیں رکھی سائیڈ پہ رکھ دی لیکن ساتھ تھی جائی تاکہ زرداری صاحب کی تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس چھڑی پہ نظر پڑتی رہے اور اس میں یقینا جس طرح چہرہ دونوں کا شاش پہ شاشتہ لگ رہا تھا کہ کوئی معاملات تیہ ہو رہے ہیں اگر تو وہ معاملات تیہ ہو گئے ہیں اور زرداری صاحب کی بات مان لی گئی ہے کہ ہاں جی ٹھیک ہے چیرمن سینٹ آپ کا ہی بنے گا اور یوسف رضا گلانی ہی بنیں گے اور ہم انوار اللہ کاکر صاحب کو پیچھے کر لیتے ہیں ان سے کوئی اور ذمہ داری کوئی اور کام ان سے لے لیں گے شاید وہ اسے امریکہ میں امبیسٹر بنانے کے بھی ایک چل رہا تھا کہ شاید انہیں امریکہ میں امبیسٹر بنا دیا جائے اور امریکہ سے مزید ان کی گرومنگ کر کے اور پھر بعد ازام پھر پاکستان پہ کسی وقت مسلط کیا جائے جب ضرورت پڑے ہماری پاکستان اسکری پارٹی والوں کو تو دیکھتے ہیں کہ اگر معاملات تیہ ہو گئے ہیں پھر تو چیرمن سینٹ آرام سے بن جائیں گے یوسف رضا گلانی صاحب لیکن اگر معاملات تیہ نہیں ہوئے تو پھر انواراللہ کاکڑ بھی کینی ڈیٹ ہوں گے اور اگر انواراللہ کاکڑ کینی ڈیٹ ہوئے تو پھر سینگ بھنس جائیں گے ان کے اور پھر فیصلہ مشکل ہو جائے گا شباہ صریف صاحب کے لیے بھی اور ایمکیم والوں کے لیے بھی کہ وہ زرداری صاحب کے کینی ڈیٹ یوسف رضا گلانی کو بوٹ دیتے ہیں یا پاکستان اسکری پارٹی کے انواراللہ کاکڑ کو دیتے ہیں لیکن اگر زرداری صاحب کے معاملات تیہ ہو گئے ہیں تو یہ ایک الارم بچ جائے گا شباہ صریف صاحب کے لیے بھی کہ پلان بی پہ عمل شروع ہو گیا ہے انہوں نے اپنی بی ٹیم جو ہے اس کو تھبکی دینا شروع کر دی ہے ملٹی اسٹیبلیٹمنٹ والوں نے اس لیے شباہ صریف صاحب بھی اب اپنی خیر منائے کیوں کہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کو کرکٹ کی اگزمپل دیتے ہیں کہ جب شاہین شاہ افریدی اور نصیم شاہ بالنگ کر رہے ہیں سٹارٹ میں تو چار اوبر ایک نے کرائے ایک انڈ سے دوسرے انڈ سے دوسرے نے کرائے تو اچانک پتہ چلتا ہے جو کپتان ہوتا ہے ٹیم کا چاہے بابر آزمہ ہو یا کوئی اور ہوں تو وہ اشارہ کرتا ہے ہارس رہوف کو کہ ہاں بھائی اب بالنگ چینج آنے والی ہے تو ہارس رہوف اپنے مسل جو ہے ہو جائے گی ہارس رہوف کو بال دی جائے گی اسی طرح اگر زرداری صاحب کے کہکوں والی ملاقاتیں اور آسیم منیر صاحب کی ملاقاتیں کہکوں والی ہو رہی ہیں اور اس کے فوراں بعد چیرمن سینٹ کا آننونس ہو رہا ہے یوسف عزا گلانی صاحب کا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسل پولنگ کے لیے انہیں کہہ دیا گیا ہے بلاول بٹو زرداری اور آسف زرداری صاحب کو اور آسفہ بٹو صاحبہ کو آپ اپنے مسل تھوڑی سی سٹرچ کریں اور مسل سٹرچ کریں تاکہ پھر آپ کی باری آنے والی ہے شباہ صریف صاحب کو ہم سائیڈ پر کرنے والے ہیں کیونکہ میاں نواز صریف صاحب کے بارے میں انہیں کوئی اچھی خبریں نہیں آ رہے کیونکہ میاں نواز صریف صاحب کو رہ رہا ہے کہ وہ مجھے کیوں نکالا والا بیانیاں یاد آ رہا ہے اور شاید شباہ صریف صاحب سے حکومت چل بھی نہیں رہی اور اسحاق دار صاحب کی بھی مسائل ہیں معاملات ہیں پھر نواز صریف صاحب خوش نہیں ہیں اور پھر نواز صریف صاحب اکیلے نہیں ہیں ان کے ساتھ ایک پوری لسٹ ہے جس میں خرم دستگیر ہیں رانہ سناولہ ہیں جعوید لطیف ہیں اور پتہ نہیں کون کون ہیں جو نراز ہیں اس سارے سیٹ اپ سے تو شاید یہ زیادہ عرصہ ان کا سلسلہ چل نہ سکے اور پھر فارم فورٹی سیمن والا ایک دبا تو ہائی ہے اور فارم فورٹی سیمن میں اگر پی ٹی آئی والے سیریس ہو گئے اور انہوں نے ایک ایک کر کے ان سے سیٹیں واپس دینا شروع کر دیں تو شباز صریف صاحب زیادہ عرصہ رہا نہیں سکیں گے اس لئے زرداری صاحب پہ ہاتھ رکھنا مجبوری بنتی جا رہی ہے پاکستان اسکری پارٹی والوں کی اور زرداری صاحب آپ کو بتا ہے کہ ایک زرداری صاحب سے یاری جب وہ یاری کہیں لگا لیتے ہیں تو پھر وہ تھوڑا عرصہ نبانے کی کوشش کرتے ہیں اور شاید جس طرح کے دھندوں میں جس طرح کے کاروباری معاملات میں محسن نکوی صاحب کی مدد سے ہماری ملٹی اسٹیبلیشن والے پڑ گئے ہیں اس کاروباری معاملات میں تو شاید زیادہ سوٹ ہونے زرداری صاحب ہی کرتے ہیں میاں شباز صریف صاحب شاید اس طرح سوٹ نہیں کرتے اور پھر وہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا کہ ایک پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون والوں کی ایک خواہش تھی بڑے عرصے سے کہ وہ چاہتے تھے کہ عمران خان ہمارے رنگ میں رنگا جائے کہ جس طرح ہم حکومت میں آتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم پہ کرپشن کا الزام لگتا ہے ہم چلے جاتے ہیں اور پھر دوسری پارٹی کی باری آ جاتی ہے پھر وہ چار پانچ سال اس ملک کو کھاتے ہیں پھر ان پہ الزام لگتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں تو یہ جو میوزیکل چیئر کی کھیل ہے اس کھیل میں عمران خان بھی حصہ بن جائے اور وہ بھی ہماری طرح کے بس پارٹی بن جائے جس طرح مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ہے اسی طرح کی ایک پارٹی بن جائے تو بس ملکے سارے کھاتے رہیں یہ ان کی خواہش تھی کہ عمران خان کو اپنے رنگ میں رنگیں کسی حد تک وہ کامیاب ہوئے فار اگزمپل عثمان بزدار اور فرہ گوگی اور اس طرح کی جو چھوٹی موٹی سٹوریاں سامنے آئیں تو کسی حد تک تو وہ کامیاب ہوئے مکمل طور پر کامیاب نہیں ہوئے کیونکہ عمران خان کو کرپٹ نہیں کر سکے عمران خان کے گرد دو چار چھے بندوں کو شاید وہ کرپٹ کرنے میں کامیاب ہوئے عمران خان کو نہیں کر سکے اور پھر انہوں نے جو عمران خان کے اندر جو اپنے بندے بھیجے ہوئے تھے وہ بھی ایکسپوز ہو گئے آہستہ آہستہ فار اگزمپل فروخ حبیب فیاضر صلی اللہ چوان پھر دو چار چکوان ایک لمبی لسٹ ہے جو فارے ہو گئے وہاں سے ایکسپوز ہو گئے اور تحقیقہ استقام پارٹی اور علیم خان اور اب وہ ان کی کاروباری انٹریسٹ اور وہ سارے معاملات وہ شروع ہو گئے تو عمران خان کو تو اپنے رنگ میں نہیں رنگ سکے لیکن انہوں نے یہ کمال کی ہے کہ محسن نکوی صاحب جیسے سہولت اور کاروں اور رابطہ کاروں اور ملک محمد احمد خان جو سپیکر پنجاب اس حملی ہیں ایسے رابطہ کاروں کے ذریعے انہوں نے ہماری پاکستان اسکری پارٹی کو اس کام پر لگا دیا وہ اس کا دندے میں شامل ہو گئے تو یہ ایک مشترکہ کامیابی ہے جائنٹ سکسس ہے ان کی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی کہ انہوں نے ہماری اسکری پارٹی کو کاروبار پر لگا دیا اور وہ ذرا دھڑا دھڑ کاروبار پر لگ چکے ہیں آگے چلتے ہیں جی شاید خان عباسی صاحب نے اپنی پولٹیکل پارٹی کے بارے میں ان کی خبر آئی ہے کہ جی وہ اسی مہینے میں ان کے کوئی مشاورتی اجلاس شروع ہوں گے اور وہ اپنی پارٹی کا جو انہوں نے منیفیسٹو بنانا ہے وہ بنائیں گے اور اس کا تنظیم کا جو سٹرکچر بنانا چاہتے ہیں اپنے دائی وہ بنانا چاہیں گے تو وہ اب بقاعدہ کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم الیکشن سے پہلے نہیں الیکشن کے بعد اپنی پارٹیاں نوز کریں گے اب تک جو اس میں سامنے لوگ ہیں وہ تو شاید خاکان عباسی ہیں ایکس پرائم منسٹرہ پاکستان نے دہا رہا ہے بڑا فگر تو وہ ہی ہوں گے شاید خاکان عباسی ہیں پھر ان کے ساتھ مفتع اسمیل جو سابق وزیر خزانہ مسلم لیگنون کے رہے ہیں وہ ہیں اور پھر مصطفیٰ نوات خوکر ہوں گے اور شاید فواد حسن فواد صاحب کو وہاں سے اس طرح سے رسپانس شباز گورنمنٹ سے نہیں مل رہا وہاں شاید ان کا کام ختم ہو گیا ہے وہ اب شاید واپس آ جائیں اور دوبارہ وہ بھی جائن کر لیں اس گروپ کو لیکن وہ جب تک پہلے تھے تو ماسٹر مائنڈ انہیں سمجھا جاتا تھا کہ یہ جتنے سیمینار وغیرہ کرا رہے ہیں پورے پاکستان بھر میں یہ فواد حسن فواد صاحب کرا رہے ہیں شایر آدمی شایر طب آدمی ہیں تو بیوروکریٹ بھی ہیں تو وہ سمجھتے بھی ہیں چیزوں کو تو وہ ٹھیک تھا لیکن میں بھی واپس آتے ہوئے پیچھے رہ کے شاید وہ کام کر سکیں فرنٹ پہ شاید لوگ انہیں اس طرح ایکسیپٹ نہ کریں کہ یہ کیا مزاق ہے جب آتے ہیں آپ کہتے ہیں پولٹیکل پارٹی بنا دیتے ہیں اور دائروں کا سفر اور اس طرح کے بڑے آپ فلسفہ جاڑتے ہیں اور جب آپ کو حکومتی کوئی عوضہ آفر کیا جاتا ہے آپ فوراں کیر ٹیکر منسٹر بن جاتے ہیں اس کے بعد آپ کو پی آئی اے کی نجکاری اور باقی معاملات کی زمانداری مل جاتی ہے آپ وہاں بھی چلے جاتے ہیں اس کے بعد جب وہاں آپ کو اہمیت نہیں دی جاتی ہے اور پھر واپس آگیا آپ نیا کہتے ہیں ہم پولٹیکل پارٹی بنانے ہیں اور پھر وہی آپ خوبصورت نارے لوگوں کو دکھانا اور سمجھانا شروع کر دیتے ہیں تو فواد حسن فواد آئے تو فوری طرح پر شاید لوگ پسند نہ کر سکیں لیکن بیک اینڈ پہ بیٹھ پہ وہ شاید کام شروع کر دیں البتہ انہوں نے جو لائن انہوں نے کیا لینی ہے انہوں نے لائن وہی دینی ہے کہ نئی پارٹی ہے نئی سوچ ہے اور دائروں کے سفر سے نکلیں اور پاکستان بہتری کی طرف جائیں ان کی باتیں اچھی ہیں سپیشلی مصطفیٰ نواز کھوکر جب بولتے ہیں تو وہ بہت کلیر ہیں اپنے سٹانس میں ان کو لوگ سنتے ہیں وہ یوت میں شاید لوگ یوت ان کی طرف اٹریکٹ بھی ہو پاکستان کی پڑی لکھی بھی ان کی طرف اٹریکٹ ہو لیکن فیل وقت ابھی تک ہماری پڑی لکھی اور ہماری یوت ابھی تک وہ عمران خان کے اس کرزما سے اس کے سہر سے نہیں نکلے اس کے سہر سے وہ تب نکلیں گے جب عمران خان کو ایک دفعہ پھر حکومت ملے گی اور اس کے بعد اگر عمران خان نے پرفارم نہ کیا تو پھر لوگ نئی پولٹیکل پارٹیز یا نئی سوچ کے کسی اور طرف دیکھنا شروع کریں گے فیل وقت نہیں ہوں گے البتہ کوشش کر سکتے ہیں اور ایک اور مسئلہ پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی پولٹیکل پارٹی ہے اتحاد یا گروپ یا نیا بنتا ہے تو لوگ کہتے ہیں جی یہ پنڈی والوں کا آت ہے ہماری ملٹی اسٹیبلشمنٹ کا آت ہے اور ان کا آت نہ ہوتا جی کچھ ہوئی نہیں سکتا اب چونکہ یہ بڑے متعات اندازے سے چل رہے ہیں اور یہ اس طرف جانا بھی نہیں چاہتے یہ کسی کو چاہتے بھی نہیں ہے کہ کوئی ہمارے سارے پر آتھ رکھے اب تک کی جو گفتگو آئی ہے شاید خکان عباسی کی یا مفتہ کی یا مصطفیٰ نواز کو کری اور لشکری ریسانی بلوستان جو ان کے ساتھ ہیں اور لشکری ریسانی وہی ہیں جنہوں نے ایکسپوز کیا تھا نو فروری کے فارم فورٹی سیمن والے معاملے کو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے کال آئی وہاں کے جو سیکٹر کمانڈر تھے آئی ایس آئی کے بلوستان کے کوئٹہ کے اور انہوں نے کہا کہ حضور آپ جیت گئے ہیں تو میں نے انہوں نے کہا نہیں میں رات کو ہی ہار چکا تھا اور میں رات کو اپنا آفس جو میرا انتخابی آفس تھا بند کر کے میں گھر آکے سو گیا ہوں اب صبح اٹھا گیا آپ مجھے جتوارے ہو میں نہیں جیتا تو لشکری ریسانی صاحب اپنے موقف میں بڑے کلیر آدمی ہیں اور وہ انہی کے ساتھ ہیں اس طرح کے لوگ اکٹھے جب جڑیں گے تو پارٹی تو بنے گی لیکن پاپولارٹی جی گین کر سکے گی اس کا ابھی تک کچھ نہیں کہا جا سکتا کیوں کہ ایک تو انہوں نے اپنے اوپر یہ بھی الزام اس سے بچنا ہوگا کہ ہمارے سر پہ کسی کا آت نہیں ہے ہاں وہ چاہیں گے کہ ضرور ہم ہاتھ رکھیں کیونکہ وہ ہر نئی پارٹی ہر نئی دکان جو کھلتی ہے وہ پہنچ جاتے ہیں ہم آذر ہیں ہم آپ کی خدمت کریں گے کیوں کہ وہ چاہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے ہماری قبولیت قائم رہے پبلک میں اور اب وہ کوشش یہ کریں گے کہ وہ اپنے بندے بھیجیں اور اس پارٹی کو جائن کرائیں ان تینوں چار جو مین لیڈر آن ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ جو لوگ انہیں جائن کریں گے آنے والے دنوں میں ان پہ نظر رکھیں گے کون پنڈی کی طرف سے بھیجے جا رہے ہیں اور کون واقعی دل سے انہیں جائن کر رہے ہیں اب بات کرتے ہیں جی بشرا بی بی کے میڈیکل کی بشرا بی بی کے میڈیکل کے حوالے سے ایک خبر آئی تھی کہ سرکار پیمز کے جو آسپیٹل ہیں سرکاری آسپیٹل ہے اسلام آباد کا سرکاری ڈاکٹروں سے ان کا معاینہ کرانا چاہتے ہیں عمران خان نے مطالبہ کیا تھا کہ نہیں میرا ذاتی مالج جو شوکت خانم آسپیٹل میں سرف کرتا ہے وہ چیک کرے گا اس دوران پیمز سے انہوں نے چیک کر آیا پہلے تو وہاں سے میڈیکل رپورٹ جو آئی انہوں نے کہا جی کہ بلکل صحت مند ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ وہ سرکاری نے کہا اور سات چودہ دن کی دوا دے دی اب پتہ نہیں صحت مند بندے کو چودہ دن کی دوا کیوں دی اور اگر چودہ دن کی دوا دی تو اس کا مطلب وہ صحت مند نہیں ہے لیکن پھر اسی دوران وہ عمران خان کی جو خواہش تھی وہ بھی پوری ہو گئی اور ان کے ذاتی معالج ڈاکٹر آسپ یوسف انہوں نے بھی بشرا بی چیک اپ کیا اور انہوں نے چیک اپ کرنے کے بعد کہا کہ بہتر ہے ان کے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اگر ان کے جسم میں کوئی انہیں پہلے ہارپک جس طرح وہ الزام لگاتی ہیں کہ مجھے ہارپک پلایا گیا خوراک میں ڈال کے ہارپک کے کترے پلایا گیا اگر اس طرح کہ ان کے ساتھ کچھ کیا گیا ہے تو اس کا جسم میں اثر اس وقت نہیں ہے ہاں البتہ انہوں نے کہا مادے میں تکلیف ہے ان کو سٹومک میں تکلیف ضرور ہے تو سٹومک میں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ بشرا بی بی کی بات ہنڈر پرسن جھوٹ بھی نہیں ہے کچھ نہ کچھ اس میں حقیقت ہے البتہ جب انہوں نے اس بات کو بیان کیا یا جو انہوں نے محسوس کیا یا جب تک ڈاکٹر پہنچا اس وقت تک شاید اس دوا کے جو بھی انہیں دی گئی اس کے اثرات ختم ہو گئے ہیں لیکن وزن کام ہونا اور سٹومک میں سٹل تکلیف ہونا یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ بشرا بی بی کی بات میں کچھ نہ کچھ وزن ہے ایسی بات نہیں ہے جس طرح عزمہ بخاری یا باقی حکومتی ترجمان کہہ رہے ہیں جی کہ سب جھوٹ ہے جھوٹ نہیں ہے اور اگر پیمز کے سرکاری ہسپیٹل کے ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ وہ صحت مند ہیں تو پھر چودہ دن کی دوائی کیوں دی جماعت اسلامی کے الیکشن ہوئے ہیں جی تو حافظ نعیم اور عیمان صاحب پہنچ سال کے لیے امیر منتخب کر لیا گیا ہے اور جماعت اسلامی کا کمال دیکھیں کہ پینتالیس ہزار ووٹرز نے انتخاب میں حصہ لیا جن میں چھ ہزار خواتین تھیں ایٹی ٹو پرسنٹ لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیا اپنا اور میجاریٹی نے حافظ نعیم اور عیمان صاحب کو منتخب کیا جماعت اسلامی والے ایکجیکٹ نمبر نہیں دیتے کیونکہ باقی جو دو امیدوار لائن میں تھے ان میں ایک لیاقت بلوج صاحب تھے اور سراج الحق صاحب تو وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ وزن کیا جائے کہ ہم تینوں ان تینوں لیڈران میں سے جو ریس میں تھے کس کو کتنا لوگ پسند کرتے ہیں انہوں نے کہا جی میجاریٹی نے حافظ نعیم اور عیمان صاحب کو سننے میں آیا کہ بڑی میجاریٹی نے حافظ نعیم اور عیمان صاحب کو ووٹ دیا ہے اور وہ منتخب ہوئے ہیں حافظ نعیم اور عیمان صاحب اس حوالے سے بھی آپ دیکھیں ان کا اجماع اسلامی کا سٹائل چاہتا ہوں لیکن آپ کمپین نہیں کرتے آپ جا کے ووٹ مانگ نہیں سکتے ووٹر ازاد ہے وہ خود دیکھ لیتا ہے کہ کون امیدوار ہیں ان میں سے کون بہتر ہے اور اس طرح پھر ووٹ کاسٹ ہوتے ہیں ان میں ان کا ہمدرد ہوتا ہے ممبر ہوتا ہے رفیق ہوتا ہے رکن ہوتا ہے مختلف سٹیجز ہوتے ہیں جماع اسلامی کے تو وہ ان میں سے مجھے نہیں پتا کون ووٹ کاسٹ کرنے کا حل ہوتا ہے ان تین چار پانچے جو ان کے ڈیزیگنیشنز ہوتے ہیں ان میں سے لیکن پینتہالیس ہزار لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیا اور کمال یہ بھی دیکھیں کہ الیکشن ہو رہے تھے ادھر اور جسرا جو لکس آپ تھے وہ اس وقت عمرہ ادا کر رہے ہیں سعودی عرب میں مطلب ہے وہ اتنا اپنے ووٹرز کو جو بھی ان کے ووٹ دینے کے ہیں لوگ ہوتے ہیں انہیں ریلیکس چھوڑتے ہیں ان پر کسی 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 پر ٹنشن نہیں ہوتی جو الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اسے بھی کوئی ٹنشن نہیں ہے جنہوں نے ووٹ ڈالنا ہے انہیں بھی کوئی ٹنشن نہیں ہے بلکل وہ ہر قسم کے دباؤں سے آزاد ہو کے ووٹ کاسٹ کرتے ہیں اس لئے جو منتخب امیر ہوتا ہے اس پر کوئی انگلی بھی نہیں اٹھاتا حافظ نعیم رحمان صاحب آئندہ کیا کریں گے حافظ نعیم رحمان صاحب میرے خیال میں بڑے عرصے بعد جماعت اسلامی کو ایک عوامی جماعت بنائیں گے اس میں جان ڈال دیں گے وہ اور کیوں کہ وہ کراچی میں جب سے جماعت اسلامی کے وہاں سربراہ بنے اور لیڈ کیا انہوں نے انہوں نے کراچی میں جماعت اسلامی میں جان ڈال دی اور یہی وجہ تھی کہ سب سے زیادہ سیٹیں جو بلدیاتی اندخابات ہوئے تھے اس میں جماعت اسلامی نے جیتی تھی اور دوسرے نمبر پہ پیپلز پارٹی کی تھی اور تیسرے نمبر پہ پی ٹی آئی کے لوگ جیتے تھے اور ایک چانس تھا کہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی والے مل کے وہاں میر اپنا منتخب کرا سکتے تھے حافظ نعیم رحمان صاحب کو لیکن وہاں بہت بڑی دھاندلے کی گئی اس کے باوجود آج بھی کراچی میں جماعت اسلامی مقبول ہے اور جماعت اسلامی بہت بہتر پوزیشن میں ہے حافظ نعیم رحمان صاحب کا آنا اس بات کا اندھیہ ہے کہ نیشنل سطح پہ بھی جماعت اسلامی پولٹیکلی ایکٹیو ہو جائے گی کیوں کہ ان کا ہوم گراؤنڈ جو کراچی ہے وہاں وہ مضبوط ہیں کوئی بھی پولٹیکل لیڈر جو ہوتا ہے اس کا اگر ہوم گراؤنڈ کمزور ہو تو وہ نیشنل سطح پہ اس طرح پرفارم نہیں کر سکتا ہے فار ایکزمپل عمران خان کو میاں والی کا لوگ جو ہیں عمران خان آنکھیں بند کر کے وہاں سے کھڑا ہوتا ہے اور لوگ لاک لاک ڈیڈیڈ لاک ووٹ دے دیتے ہیں حتیٰ کہ اس الیکشن میں عمران خان الیکشن نہیں لڑ سکتے تھے اور عمران خان نے اپنی سیٹ پہ اپنے ایک ذاتی دوست احسن جمال خان کو ٹکٹ دیا جس کا سیاست سے کوئی لینہ دینا نہیں اور نہ ان کا ایکسپیرینس ہے سیاست میں صرف وہ ذاتی دوست ہیں عمران خان نے انہیں ٹکٹ دے دیا اور انہوں نے تقریباً کوئی دو لاک ووٹ لے لیے تو اس طرح اگر آپ کا ہوم گراؤنڈ مضبوط ہوتا ہے تو وہ نیشنل لیول پہ وہ بندہ پلے کر سکتا ہے اچھی طرح جا کے کھیل سکتا ہے حافظ نیم رحمان صاحب کو ہوم گراؤنڈ کراچی ہے اور وہاں وہ سٹرونگ ہے اس لیے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ پورے پاکستان میں ایکٹیولی کام کریں گے اور جماعت اسلامی آپ کو فعال کردار ادا کرتی ہوئی نظر آئے گی آئندہ ہماری ملکی سیاست میں میاں نواز شریف صاحب کا لاہور میں آپ کمزور ہو گئے ہیں اس لیے آپ دیکھیں گے میاں نواز شریف صاحب اس طرح پرفارم نہیں کر پا رہے کیونکہ انہیں اندازہ ہے میں تو انہیں وان تھرٹی اپنا میرا جو حلقہ ہے وہ فارم فورٹی سیون کھول جائیں یاسمین راشد جی جاتی ہے میں آر جاتا ہوں تو اس لیے یہ ایک بنیادی چیز مجھے نظر آ رہی ہے کہ ایکٹیو ہوں گے اور یہ جو گرینڈ آلائنس بن رہا ہے اپوزیشن کا بارہ اپریل کو بلوچتان میں دعوت دی ہوئی ہے مہد عزقزی صاحب نے شاید اختر مینگل صاحب نے دی ہوئی ہے جو بلوچتان نیشنل پارٹی مینگل گروپ کے سر پر آئے ہیں اختر مینگل انہوں نے اپنے گھر پر دعوت دی ہوئی ہے گرینڈ اپوزیشن کے رہنماؤں کو جس میں مین پارٹی تو سنیت آدھ کاؤنسل اور پاکستان تاریکی انصاف ہے لیکن انہوں نے جمعیت علماء اسلام فضل عمان گروپ کے لیڈران کو بھی وہاں دعوت دی ہوئی ہوگی مینگل گروپ خود تو مزبان ہے محمود عزقزی صاحب وہاں آنگے اور جمعات اسلامی کو انہوں نے دعوت دی ہوئی ہے ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی ہے اور پولٹیکل پارٹی جن جن کو انہوں نے دعوت دیں گے تو وہاں سے سٹارٹ لیں گے اور پھر پشین میں یہ جلسہ کر رہے ہیں تیرہ اپریل کو پہلا جلسہ گرینڈ اپوزیشن والے اب پشین کی قسمت دیکھیں آپ کے وہاں سے مولانا فضل عمان صاحب بھی اسماعیل خان سے بھاگے ہیں تو وہ پشین سے جا کے الیکشن لڑے ہیں اور وہاں سے ہی وہ جیتے بھی ہیں اور پشین میں ہی اب محمود عزقزی صاحب بھی ایکٹیو ہو رہے ہیں اور پشین میں ہی پی ٹی آئی بھی انتہائی ایکٹیو اور فعال ہے تو پشین کے لوگ پولٹیکلی بہت آپ سمجھیں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ سیاسی شعور ان کا بڑا بلاند ہے اور اب یہ جو گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس بن رہا ہے اس کا آغاز بھی پشین سے ہو رہا ہے اور یہ سارے لیڈران وہاں جائیں گے جماعت اسلامی بھی سنائے وہاں جا رہی ہے تو جماعت اسلامی کا کردار آنے والے دنوں میں بڑا فعال نظر آتا ہے آپ سوشل میڈیا کے حوالے سے خبر ہے جی کہ ہماری کیونکہ قاضی فائز عیسل صاحب بھی بڑے تنگ ہیں سوشل میڈیا سے کھل کے اظہار کر رہے ہیں عاصم منیر صاحب نے بھی کہا ہے کہ یہ سوشل میڈیا شیطانی میڈیا ہے تو یہ دونوں صاحبان اتنے تنگ ہیں کہ انہوں نے شباز شریف گورنمنٹ کو یہ کہا ہے کہ فوری تو رپاہ آپ قانون میں کوئی امینڈمنٹ کریں اور یہ سوشل میڈیا والے جو لوگ ہیں یہ جو شیطانی چرخہ ہے سوشل میڈیا اور ان کا اشارہ پی ٹی آئی کے کی بورڈ واریلز کی طرف ہے حالانکہ ایسی بات نہیں ہے ہر بندہ جو کی بورڈ پہ بیٹھا ہوا ہے یا جو سوشل میڈیا پہ بول رہا ہے یا سوشل میڈیا پہ کوئی پروگرام کو آگے ساتھیوں کے ساتھ جو اسے پروگرام اچھا لگتا ہے اسے شیئر کر رہا ہے یا ڈسکشن میں شامل ہے یا ٹویٹر پہ ٹویٹس کر رہا ہے ہر بندہ وہ پی ٹی آئی کا نہیں ہوتا پاکستان کے لوگ میجارٹی پڑے لکھے باشعور اگر نہیں تو کم از کم عمران خان نے ان میں یہ سیاسی شعور ڈال دیا ہے کہ اب وہ ایکٹیولی چیزوں میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو اس لیے آپ کس کس کا گلہ بند کریں گے آپ نے اس ٹویٹر بند کر دیا تو کیا آپ وی پی این کے ذریعے لوگ نہیں آ رہے اور اگر آپ نے ٹویٹر بند کر دیا اور آپ نے انٹرنیٹ بھی بند کر دیا انٹرنیٹ کی سپیڈ بھی کام کر دی تو آپ خود کیسے استعمال کرتے ہیں آپ خود وی پی این سے جاتے ہیں آپ جو چیز لوگوں کے لیے حرام قرار دیتے ہیں اسے آپ خود وی پی این کے ذریعے حلال سمجھ کے آپ استعمال کر رہے ہیں تو یہ کب تب دھوکہ دیں گے اور ایک طرف آپ سوشل میڈیا پر بندش کر رہے ہیں دوسری طرف آپ کے جو آئی ٹی کے منسٹر ہیں عمر صاحب صاحب وہ کہتے ہیں جی کہ ہم انٹرنیشنل جتنی ہیں وہ ہیں یہ سوشل میڈیا جائنٹس ہیں ان کو ہم پاکستان بلا رہے ہیں ہم رنے کہا رہے ہیں پاکستان میں اپنا آفس کھولیں کیونکہ پچیس کروڑ کی عبادی ہے ایک بڑی مارکٹ ہے ان کے لیے اور یہاں سے اگر آپ بزنس اٹھا رہے ہیں ویوز لے رہے ہیں اور یہاں سے آپ ایڈویٹیزمنٹ لے رہے ہیں تو اس میں ہمیں ہمارا حصہ دیں گورنمنٹ آف پاکستان کو بلکل اچھی پروپوزل ہے اچھی تجویز ہے یہ پسلی گورنمنٹ میں بھی کوشش کرتی رہی ہیں اگر ایک طرف آپ کے آئی ٹی منسٹر یہ کوشش کر رہے ہیں دوسری طرف آپ بندش لگا رہے ہیں اور پھر صرف یہی نہیں ہو رہا کراچی میں جو گورنر ہیں سندھ کے کامران ٹیسوری انہوں نے بہت بڑے پیمانے پر کراچی میں ہماری یوت کو فری میں آئی ٹی کے کورسز کرا رہے ہیں وہ صرف وہ ہی نہیں کرا رہے ہیں جماعت اسلامی کرا رہی ہے حتیٰ کہ کراچی کے سٹیڈیم کے بک کی ہیں انہوں نے وہاں ہزاروں سٹوڈنٹس لڑکے لڑکیوں کو بٹھا کے ان کو وہاں وہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ شوٹے شارٹ کورسز کی ٹریننگ کرا رہے ہیں اب وہ شارٹ کورسز کرنے کے بعد ان بچوں نے جو لاکھوں کی تعداد میں ٹریننگ لے رہے ہیں انہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے اپنا کام کرنا ہے آئی ٹی کا اور اگر آئی ٹی کی آپ ایک طرف سپیڈ کم کر رہے ہیں دوسری طرف آپ انٹرنیٹ کو بند کر رہے ہیں پھر یہ سوشل میڈیا آٹلیٹس کو بند کر رہے ہیں تو یہ آپ یوت کو کیا میسج کیا دینا چاہتے ہیں پھر یہ ان کی ٹریننگ پہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپے آپ خرچ کیوں کروا رہے ہیں ان لوگوں سے یا یہ کیوں کر رہے ہیں اور یوت کیا یہ ساری چیزیں ایکسپٹ کر لے گی پھر یہاں ہی بات ختم نہیں ہوتی کہ گورنٹ ٹی سوری کر رہے ہیں یا جماعت اسلامی والے کر رہے ہیں یا باقی جو لوگ ہیں سنی علی ہیں یا باقی جو لوگ لگے ہوئے آئی ٹی کی فیلڈ میں اپنی بری کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو ہماری یوت کو ٹرین کرنے کے لیے اور سکسٹی فائیو تو سیونٹی پرسنٹ یوت ہے اور اسی نے انہی کے فیوچر انہی کے ہاتھ میں ہے اگر انہیں آپ کام نہیں کرنے دیں گے تو پاکستان جائے گا کدھر ایک طرف آپ کہتے ہیں ہمیں اربون ڈالر کی ضرورت ہے اور ہمیں ڈالر آ نہیں رہے ہمارا سلسلہ نہیں چال رہا تو ڈالر یوت نے لے کے آنے ہیں یوت کا آپ گلہ بند کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سوشل میڈیا صرف سوشل میڈیا یہ نہیں ہے جو آپ کے بارے میں بات کرتا ہے اس کے علاوہ بھی سوشل میڈیا پہ بہت کچھ ہے حضور آپ اپنا دماغ کھولیں اور آپ کے ابھی ہمارے مہید دنوانی صاحب میڈیا کے پریس سیکٹری رہے ہیں مہید دنوانی صاحب کے جب وہ پرائیم منسٹر تھے تو ان کا رابطہ تھا ہم سب میڈیا والے لوگوں سے تھارو جنڈل مین ہے مہید دنوانی ٹھیک ہے امران خان مہید دنوانی صاحب کے اور شباہ صریف صاحب کے وہ قریبی ہیں لیکن ان کی اپنی ایک سوش ہے وہ اس سے پہلے گلگت بلتستان میں چیف سیکٹری تھے اور وہاں انہیں شمالی علاقہ جات میں بہت کام کیا ٹوریزم کے حوالے سے اب انہیں سپیشل سیکٹری لگایا گیا ہے فیڈرل لیول پہ ایجوکیشن کا جو ہی وہ آئے ہیں تو انہوں نے جتنے تعلیمی ادارے ہیں پاکستان بھر میں جہاں جہاں ان کا عمل دخل جہاں جہاں ان کی منسٹری کام کر سکتی ہے انہوں نے وہاں بڑے ریولوشنری کام اور ریولوشنری آئیڈیاز انہوں متعرف کرانے شروع کر دی ہیں مہید دنوانی صاحب نے تمام حکومتوں کو اور فیڈرل گورنمنٹ کو سپیشلی یہ تجویز پیش کیا اور اس پہ کام شروع کر دیا ہے کہ جتنی سٹوڈنٹس ہیں ان کو انٹرپرنیورشپ کو ایز ای سبجیکٹ پڑھانا چاہیے اور ہائی سکول سے کالج میں اور یونیورسٹی میں انٹرپرنیورشپ کو ایز ای سبجیکٹ پڑھایا جانا چاہیے تاکہ ہمارا ہر بچہ اور ہر بچی اسے سکول لیول پہ یہ تعلیم دی جائے کہ صرف آپ نے پڑھنے کے بعد کوئی سرکاری نوکریپ کے پیچھے نہیں بھاگنا بلکہ آپ اپنا ایز ای انٹرپرنیور اپنا بزنس بھی کر سکتے ہیں یہ وہ چیز ہے جس کی تعلیم یہاں دی جاتی ہے امریکہ میں کینیڈا میں یہاں نائنٹھ کریڈ میں اور ٹینٹھ کریڈ میں بچے کو پڑھا دیا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے پرسنل فائننسز کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے اس کو بتایا جاتا ہے کہ کریڈٹ کارڈ کیا ہوتا ہے ڈیبٹ کارڈ کیا ہوتا ہے بینک اکاؤنٹ کس طرح کھولنا ہے لون لینا ہے تو اس کو سنسبلی یوز کس طرح کرنا ہے کریڈٹ ہسٹری کیا ہوتی ہے ذمہ داریاں ساری ہیں اور اسے اپنا منتری بجٹ بنانا ہے کس طرح اور بجٹ کو کس طرح اس کے ڈیفرنٹ سیکشنز ہوتے ہیں تو اس کو اہمیت آمدن اور خراجات اور یہ ساری چیزیں نائنٹ اور ٹینٹ کریڈ میں یہاں پڑا دی جاتی ہیں بچوں کو تو اگر مہید دنوانی صاحب جیسا بندہ ایک اتنی سنسیر کوشش کر رہا ہے جس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں دوسری طرف کامران ٹیسوری اور جماعت اسلامی والے اگر آئی ٹی میں لوگوں کو ٹرینڈ کر رہے ہیں پھر مرشد قاضی ہوں مرشد مسعود قاضی ہوں سنی علی ہوں یا وہ ساکب صاحب ہوں یا باقی جتنے لوگ کام کر رہے ہیں مرحان اللہ والا ہوں پاکستان بھر میں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری یوت جو ہے وہ جڑ جائے جدید علوم سے اور جدید علوم آئی ٹی ہے سمپلی ڈاٹا سائنس ہے اے آئی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اگر یہ سارے کاموں میں ہم نے آگے بڑھنا ہے اور ہم نے پیسے کمانے ہے ہمارے مقابلے میں انڈیا کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے کو پسند نہیں آنا اب اس علاقوں میں یہاں ہی ختم کرتا ہوں اور جو انٹرنل جھگڑے ہیں پی ٹی آئی کے اور مسلم لیگ نون کے اور گروپنگ ہے اس پہ الگ بات کر لیں گے کور سٹنگ میں اب میں جہز چاہوں گا بہت جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے اور آخری ترخواست کہ اگر آپ نے اب تک فیاض والانہ آفیشل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور ایک ذہن میں رکھیں کہ میرا فرمولہ یہ ہے کہ ای جنرلسٹ مست ریمین لائل ٹو اٹس سیٹیزن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری گفتگو میں ہماری تفسروں میں ہماری تجزیوں میں اور ہماری خبروں کی سیلیکشن میں آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ ہم صرف پاکستان کی اور اہل پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں اور ایک عام آدمی کی بات کرتے ہیں اور ہماری بات آپ کے دل کی بات کے قریب ہے تو پلیز اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ ہمارا جو ایک کافلہ بنا ہے یہ بڑھتا رہے تیزی سے بڑھے ہماری آواز میں زیادہ جتنے داتی شامل ہوں گے اتنی ہماری آواز توانہ ہوگی اور جتنی آواز توانہ ہوگی اتنی بہتری کے آثار ہوں گے کم از کم ہم اظہار تو کر سکتے ہیں اور سپیشلی جس طرح کے ارادے ہیں ہمارے آسم منیر صاحب کے اور قاضی فائز عیسہ صاحب کے کوئی پتہ نہیں یہ پاکستان میں سوشل میڈیا کو کس وقت کس حد تک بند کر دیں اور پھر پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہمارے لوگ جو سوشل میڈیا کی مدد سے اپنی اپنے طور پر کوشش کر رہے ہیں اگاہی کے سلسلے میں اگاہی کا ایک سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہوا ہے لوگوں میں ان کا سیاسی شعور ہو سماجی شعور ہو اخلاقی میارات ہو ان کی امپروومنٹ کے حوالے سے ہر بندہ کوشش کر رہا ہے اگر پاکستان میں گلہ گھونٹ دیا گیا اور لوگوں کو بات کرنے سے روک دیا گیا تو کم از کم ہم آورسیز پاکستانی جنرلسٹ جو تھوڑی بہت اپنے طور پر کوشش کر رہے ہیں اپنی تمام معاملات زندگی میں سے وقت نکال کے ادھر اس جہاد میں بھی ہم اپنا حصہ ڈال رہے ہیں ہمارے ساتھ جڑ جائیں تاکہ یہ سلسلہ بن رہا ہو یہ سلسلہ چلتا رہے اجازت چاہوں گا خدا حافظ